محبانِ نبی و اہلِ بیتِ نبی حبدارانِ رسول و اہلِ بیتِ رسول دعا ہے کہ آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے شہزادیِ کونین عزتِ آلِ رسول کے صدقے سے باعزت دہلیز پہ آئے ہوئے ہر صاحبِ عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مولا بانیان کے حاضرین کے رزقِ معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے میرا مالک آخری لمحے تک عقیدہِ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورتِ علی و علی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارتِ امیر المومنین نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعتِ شبیر نصیب فرمائے حجت کا انتظار، دیدار اور نسلت عطا فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کا لیں بلند آواز سے سلوات پڑھیں اللہ امہ صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کے اجاز سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیاءِ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے اور خدا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لئے خلق کیا خدا جن اور انسان کی تخلیق کی بات اس آیت میں کر رہا ہے اور خدا فرق سمجھا رہا ہے کہ عبادت کرنے والے اور ہیں اور عبادت سمجھانے والے اور ہیں بسمانہ ہم نے اس کی عبادت کی ہے تاکہ اسے ماننا جائے انہوں نے عبادت کی ہے تاکہ وہ پہچانا جائے ہماری عبادت اسے رازی کرنے کے لئے تھی اور ان کی عبادت ہی میں اس کی رضا چھپی تھی صدر پہلی کہنے لگاؤں اسلام آباد میں اور موضوع کی پہلی بنیاد رکھنے لگاؤں ہماری عبادت عمر پروردگار ہے ان کی عبادت شکر پروردگار ہے بسم اللہ علیہ وسلم ہم نے عبادت کی ہے اس کا حکم مان کے انہوں نے عبادت کی ہے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے لہٰذا ان کی عبادت اور ہماری عبادت اور ہماری عبادت میں حدف جنت بھی ہے ہماری عبادت میں حدف گناہوں کی معافی بھی ہے ان کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اس کی پہچان ہے تاکہ وہ پہچانا جا سکے انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ کس سے کہتے ہیں انہوں نے حمد ایسی کی ہے کہ وہ محمود ہوا ہے یہ محمد ہوا ہے علی نے سجدہ ایسا کیا ہے کہ وہ عالی ہوا ہے اور یہ علی ہوا انہوں نے اس کا حسن ایسا منوایا کہ یہ حسن ہو گئے انہوں نے کریمی ایسی منوائی کہ یہ قدیم الحسان اسے منوا گئے اور خود حسن ہو گئے لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ان کی عبادت اور ہماری عبادت ایک جیسے نہیں ان کی عبادت اور ہے ہم سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہم سے اور مانگ رہا ہے اور سجدہ کرو اور سجدہ کرو سجدے بڑھاؤ یہ نماز کے لئے آتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے عبادت گھٹاؤ اٹھا کرو لیکن تھوڑا تمہارے پاؤں سو جائیں توحید برداشت نہیں کرتی لہٰذا ان کی عبادت اور ہماری عبادت بہت سب سے بڑا فرق یہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مابود کسے کہتے ہیں ہم عابد ہیں یہ عبد ہیں وہ مابود لفظ پھر سنیے گا تاکہ نتیجہ آسان ہو سکے عابد وہ ہے جو عبادت کرے عبد وہ ہے جو عبادت سکھائے مابود وہ ہے جس کی عبادت ہو عابدوں نے کی ہے عابد نے سکھائی ہے مابود کی ہوئی ہے عابدوں نے کی ہے عابد نے سکھائی ہے مابود کی ہوئی ہے تصویر ایک ہے اور اس میں تینوں کردار دکھانے لگاؤں مسجد رسول کی تھی نماز مبود کی ہو رہی تھی مسلے پہ عبد تھا پیچھے عابد تھے عابد پڑھ رہے تھے عبد پڑھا رہا تھا مبود کی ہو رہی تھی یہ حجرے کا پردہ اٹھا ایک چھوٹا سا شہزادہ اپنے سین سے نکل کے مسجد کی صفوں میں آیا وہ عابدوں کو چیرتا ہوا عابد کی پشت میں آیا اس نے عابد کی پشت میں اپنا مسلہ بچھایا مسلہ بچھا کر اس نے کہا یہ عابد ہے یہ عابد ہے تو مبود ہے اب بتا میں کیا ہوں آواز آئی حسین مسلہ نہ چھوٹنا تو ہے عابد اللہ تو نے زمانے کو بتایا ہے کہ عابد کا میار کیا ہے تو نے زمانے کو بتایا عبدیت کا میار کیا لہٰذا ہم نے عبادت ان سے سیکھی اور ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز ہمیں اپنے شجدوں پہ ناز ہمیں اپنی تلاوتوں پہ ناز صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان سے سیکھی ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ عبادت کا میار کیسا ہونا چاہیے لہذا میں ممبر آل محمد سے اسلام آباد جیسے عظیم مشان شہر میں یہ لفظ اپنی قوم کو پیغام بنا کے اور سفیر بنا کے دینا چاہتا ہے برخصوص جتنے نوجوان سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کہنا چاہتا ہوگی اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا ہم میں لفظ آپ کی اجازت کے ساتھ کہنے لیں لفظ بڑا قیمتی یا صدر کی قدر کی ہم اتحادِ بین مسلمین کے قائل ہیں اور یقیناً آج کی مجلس کے عنوان سے یہ پیغام جانا چاہیے جو اہلکار میری گفتگو کو نوٹ کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ان لفظوں کو ضرور نوٹ کیجئے تاکہ ارباب اقتدار تک یہ میرا پیغام پہنچیں ہم اتحادِ بین مسلمین کے خواہش مند ہیں اور صرف یہ میرا ذاتی منصوبہ نہیں میری قوم کا میار بھی یہ ہم اتحادِ بین مسلمین چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے اس ملک میں اتحادِ بین مسلمین یہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اب میں ایک پیغام دینا چاہتا اور پیغام میں مجھے وہاں چاہیے جو میرے ساتھ ملے ہم اتحادِ بین مسلمین چاہتے ہیں لیکن وہ اتحاد جو انتشارِ بین المومنین کا سبب نہ ہو نہیں شاید میں لفظ سمجھا نہیں سکا ہمیں ہر وہ اتحاد چاہیے جو انتشارِ بین المومنین نہ بنے ہم اتحاد چاہتے ہیں لیکن وہ اتحاد جو مومنین کا بھی اتحاد رکھے شاید اگر بات نہیں سمجھی تو اگلی بات میں میں بات پوری کھول دینے لگا گھر میں ماں بھوکی بیٹھی ہو تو بہرہ آدم تائی نہیں بنا جاتا لہذا چاہیے کہ اتحادِ بین المومنین کروانے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اتحاد کروائیں لیکن اتحاد ہوتا ہے عقیدے کی حد تک میں اپنے نوجوانوں کے لئے پیغام دوں ایک لفظ ہے اتفاق ایک ہے اتحاد ایک ہے انزمام اس کے لئے میں مثال دیتا آپ ایک شیشی میں چینی لیں ایک میں پتی ریں دونوں کو آپ اس میں جوڑ کے رکھیں یہ اتفاق ہے دونوں کو ایک برتن میں ڈال دیں یہ اتحاد نیچے آگ جلا کے پانی ڈال دیں اب یہ انزمام ہے اب کوئی نہیں پہچان سکتا کہ ان میں چینی کونسی ہے ان میں پتی کونسی ہے اسلام اتحاد کا حکم دیتا ہے انزمام کا نہیں میرا خیال ہے کہ اسلام عباد میں جملے کی قدر ہونی چاہیے اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے انزمام کا نہیں اتنا اتحاد ہو کہ پتا چلے تم تم ہو ہم ہم ہے تمہیں تم ہونا چاہیے ہمیں ہم ہونا چاہیے ہمیں اتحاد رکھنا ہے عقیدے پہ سوچھوتا نہیں کرنا ہمیں اتحاد کرنا ہے علی و علی اللہ پہ سوچھوتا نہیں کرنا ہمیں اتنا اتحاد چاہیے کہ زمانے کو پتا چلے کہ علی تمہارا ہے یا علی ہمارا یا تو بات سمجھ میں اتحاد ہو لیکن نظریات اقائد اپنا اتحاد ہے علی علی اللہ یہ میار ہے یہ پرچم ہے اب اس پرچم کے نیچے جو بھی آنا چاہے ہمیں قطع کوئی اعتراض ہے کوئی بھی آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے آئے علی اللہ کے پرچم کے نیچے آج بھی یقید ہے توحید مضبوط کرنا ہو تو علی ان ولی اللہ پڑھنا پڑھتا ہے محمد رسول اللہ پڑھنا ہو تو پھر بھی علی ان ولی اللہ کی گواہی ضروری ہوتی ہے اس لیے کہ آج تک جتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ان میں کوئی بھی علی ان ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا آج تک کسی بھی علی کے نوکر نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا جب علی جیسا نبی نہیں بن سکتا پھر کسی نوکر کی اوقات ہی گیا لہذا آئی لی ان ولی اللہ شرط ہے اتحاد امت کے اگر آپ نے سیرت نبی پہ چلنے کی دعائیں قوم کو سکھائی ہیں تو پھر میری گزارش ہے کہ آپ سیرت و نبی بھی پڑھیں صرف نبی کی سیرت پہ چلنے کی دعا کافی نہیں نبی کی سیرت بھی پڑھیں اگر یہاں پہ آل محمد کی ہاں اتحاد نہ ہوتا تو کبھی بھی مدینے میں عیسائیوں کے گھر نہ ہوتا ہمارا نبی تو اتنا اتحاد کا دعائی نبی تھا کہ سیرت کی کتابیں نکلتی ہیں کہ مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور سامنے ایک زیفہ چل رہی ہے جس کی ہاتھ میں اس کا وزنی سمان ہے اور اسے اس کا سمان اٹھایا نہیں جا رہا وہ رکھ دیا پھر اٹھاتی ہے پھر رکھ دیا پھر اٹھاتی ہے رحمت کی نظر پڑ گئی اس کے قریب ہے اسے جا کے نبی نے کہا اگر تو کہے تو تیرا سمان میں اٹھاؤں میں شاید سمجھا نہیں سکا یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ناز پروردگار اٹھاتا ہے اگر تو کہے تہذیر بھائی تو تیرا سمان میں اٹھاؤں اب وہ نبی کو جانتی نہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ نبی ہیں دیکھ گئی نہیں کبھی نبی کو کہنے لگی تو کیوں اٹھانا چاہتا ہے فرمایا آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا زیفہ کا سمان اٹھا کے زیفہ آگے آگے نبی پیچھے پیچھے چلے اس کے گھر کا دروازہ آیا وہ رک گئی نبی نے سمان رکھا اس کے شکریہ کا انتظار کیے بغیر نبی چل پڑے اب میں صدر حدیہ کرنے لگاؤں جتنے شیعہ سنیے یوں نبی کو چلتے دیکھا پیچھے سے آواز دے کے اپنا پسینہ پونچ کے کہتے ہیں لگتا مجھے تو کسی شریف گھر کا ہے یہ ہے تربیت ابو طالب کا نتیجہ ایک لمحے کے لئے رکھئے لگتے آپ کسی شریف گھر کے رحمت علی العالمین کے قدم رکھے ضعیفہ نے واپس بلایا نبی قریب آکے بیٹھ کے دیکھے کہتی ہے کہ عرب میں تو کوئی ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتا اور تو نے بغیر پہ جانے ہوئے میرا سوان اٹھایا بیٹا کاش میرے پاس اتنی رقم ہوتی میں اجر دیتی غریب ہوں نصیت بطور اجرت دینا چاہتی اور نبی کیا کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں بول تیری نصیت کیا ہے ہم جیسے ہوتے تو فوراں کہتے ہیں کہاں تو کہاں ہم آج کسی مولوی کی غلطی نکال لیں وہ کہتا تجھے دین کا زیادہ پتہ ہے یا مجھے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں نبی کہتے ہیں بول تیری نصیت کیا ہے وہ دیکھے کہتے ہیں نصیت سننے کیا کہاں اسلام آباد دیکھے کہاں لگی عرب میں تو کوئی جوان اتنا اچھا ہے ہی نہیں اور تیرا اخلاق اتنا اچھا ہے میں صرف تجھے اتنا کہنے آئی ہوں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا عرب کے اس محول میں اپنے آپ کو بچانا اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہتی ہے مسکر آکے بیٹا مکہ میں ایک جادوگر بیدا ہوا ہے کوشش کرنا زندگی میں اس کے قریب نہ جانا نبی دیکھے کہتے ہیں تو کبھی اس سے ملی ہے کہتی نہیں ملی لیکن اتنا پتا ہے جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا اب اسے یہ خبر نہیں تھی یہ کس کی ہونے والی ہے دیکھے کہ نہیں جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے صرف اتنا بتانے آئے ہیں اس سے بچنا نبی دیکھے کہتے ہیں ملی تو ہے نہیں تو نفرت کیوں اب میار دیکھنا ذرا ملاتے جانا کہ کہاں کہاں زاویہ مل رہے ہیں کردار کہاں کہاں نظر آئے گا اور کونسا کردار کہاں نظر آئے گا نبی نے دیکھے فرمایا کہ تُو ملی نہیں تو نفرت کیوں ملی نہیں لیکن اتنا جانتی ہوں وہ ہمارے خداوں کو برا کہتے ہیں اچھا یہ کافروں کی پرانی ذہنیت ہے ملے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کو برا کہتا ہے بادشاہ حسین عزت ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے حسین کی ماں تمہیں عزت ہے یہ کافر کی پرانی عادت ہے بغیر گفتوں فورا نظیجہ نکال دیا ہمارے کو برا کہتا ہے لہٰذا اس کے قریب نہیں جانا اسے نہیں سننا اچھا رسول نے کہا اچھا تو تمہارے خداوں کو برا کہتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں اس کے قریب لے جانا جملے نبی کے سنیے گا رسول فرماتے ہیں مجھے بتا میں اپنے آپ سے بچوں تو کیسے بچوں دیکھتے ہیں کیا مطلب رسول نے فرمانا محمد ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہوں ابو داللہ کی تربیت کا انصر میں ہوں یہ جملہ کہہ کے رسالہ چلی ہے وہ کافرہ پیچھے پیچھے چلی نبی کے قدموں پہ جا کے بیٹھ کے گری تجھے کس نے کہا تھا میرا سمان اٹھا کے میرے دروازے پھیا رسول نے کہا تھا مجھے کسی نے نہیں کہا میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے پت میرا مذہب کہتا ہے بے آس قدموں میں گر گئی اور قدموں میں گر گئی اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا تیرا دین بھی سچا ابھی کلمہ پڑھوا تلوار نہیں نکلی گالی نہیں دی گئی پتھر نہیں مارا گیا زبان نہیں بند کی گئی روکا نہیں گیا میں جہاں پہ گاں پہنچانا جا رہا ہوں میں کوشش میری مکمل حدف ہے کہ مہم ندان دوستوں تک پیغام ضرور پہنچا کردار سے متاثر کیا گیا اسلام کردار کا درست دیتے اسلام اخلاق کا درست دیتے کس طرح مذہب کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ نام تو لیں ان آئیمہ کا جنہوں نے کسی بھی طور پہ دشمن پہ بھی دروازہ بند نہیں کیا ہاتھ ہو گئی ہے دشمن کی ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا مذہب خطرے میں نہ جائے کیا ہے صیرت صرف اسلام میں ایک ہی چیز ہے اسلام کا مرکزی منشور کردار آج جتنا بہترین مذہب تھا اتنا بدنام کیوں ہوں گے اسلام سب سے بہترین مذہب اور آج دنیا میں خطرناک ترین سالسوں کا شکار کیوں گے میں پوری کھل کا گفتگو کرتا ہوں اس لئے دشمنیاں زیادہ ہیں اسلام تو اتنا نقصاد باہر سے نہیں ہوا جتنا اندر سے ہوں گے میں کھل کے لفظ کہنا چاہتا ہوں اسلام کو اتنا نقصاد کافرن نہیں پہنچایا جتنا منافق نے پہنچا اسلام کے نام پہ کھیل کھیلے گئے آڑ اسلام کی بنائی گئی لبادہ اسلام کی اوڑے گئے اور اسلام ہی کو گھٹانے کی کوشش کی گئی آج یہ جو داری دین کی علامت تھی یہ دہشتگرد کی پہچان بن چکی آپ اپنے بچوں کو غیر ملک میں سفر کروا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اسلام کی کتنی خدمت کی آپ کسی تیارے غیر میں جا کے اپنے مذہب کا تعرف کروا کے دیکھیں اس لیے کہ وہ تمہارا مول بھی نہیں سنتا وہ تمہاری تاریخ پڑھتا ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے وہ تمہاری تقریریں نہیں سنتا وہ تمہاری کتابیں پڑھتا ہے وہ تمہاری کتابیں اٹھا کے تمہارے آگے رکھ لیتا ہے حد ہوتی ہے گھن آتی ہے مئیز اسلام سے جس میں اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دیا جائے پوری ذمہ داری کے ساتھ مئیز اسلام آباد میں مئیلے سے ہٹ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہے یہ اسلام اتنا بدنام کیوں ہوگی میں اس کے لیے ایک مثال کا سہارہ لینے لگاؤں تاکہ میری بات پہنچ بھی جائے اور تکلیف بھی کسی پہنچ بھی جب پہلی دفعہ پانی زمین سے سینے کو پھار کے باہر نکلتا ہے وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے اس میں کوئی رنگت نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا ہے وہی پانی جب چشموں میں آتا ہے چشم ندیوں میں جاتا ہے ندیاں دریاؤں میں آتا ہے دریاؤں سمندروں میں آتا ہے وہ پانی جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہ جنگل کے قریب سے گزرتا ہے جنگل کی گندگی کو شامل کرتا ہے شہروں کی گزرتا ہے عبادیوں کی گندگی شامل ہو جاتا ہے مٹی کی رنگت شامل ہو جاتے وہ پانی چلتا 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 جب ہم تک پہنچتے اب ہمیں ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں اسے چھان کے پینا اسے عبال کے پینا اس میں بیماری ہے اب ہمارا سوال ہے یہ پانی تو وہی تھا جس میں شفاہ تھے اس میں بیماری کیسے ہے اب میں جو جملہ کہنے لگو یہ جملہ ہے موضوع وہ دیکھے کہیں گے قصور پانی کا نہیں رستوں میں پانی کا اثر بدل دیا جہاں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی وجہ سے پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے قصور اسلام کا نہیں ہے جب مکہ کی گلیوں سے اسلام نکلا تھا اسلام نے عزت بھی تھی اسلام نے وفا بھی تھی اسلام نے احترام بھی تھا اسلام بے حیاء بھی تھی لیکن جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا اس میں کندے راوی آگئے اس میں جھوٹی حدیثیں آگئیں اس میں بادشاہوں کا کردار آگیا اب جو اسلام ہم تک پہنچا تو اب ہمیں زمانہ پوچھ رہا ہے تم تہشدگرد کیوں ہو کیوں کہ اسلام خدیر کا نہیں دکھایا اسلام سقیفے کا دکھایا گیا امامت والا اسلام نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ اسلام چاہیے تھا امامت والا اسلام تو جو ہے آج بھی عزت اسلام کی چاہتے ہو تو غدیر کا منشور نافذ کرو صرف ایک جملے کی دشمنی میں پورا خطبہ چھوڑ دیا اور رسول نے بھی پورا دین علی کی ولایت کے ساتھ دیا ہے جس نے پورا دین لینا ہے اسے ساتھ علی کی ولایت لینی پڑے گی مسلمانوں کو صرف وہ علی کی ولایت وارے میں نہیں تھی پورا اسلام کا فلسوہ ہی تبدیل کر گیا جاؤ جا کے اپنے آئیمہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو ساتھ ایک امام کی بارگاہ میں آگے ایک شخص نے کہا تھا مولا دربار سے اعلان ہوا ہے جو ہم سے آگے سوال کا جواب پوچھے گا ہم اسے ایک درہم دیں گے مولا وہ اپنی فکہ پھیلانے لگیں اپنا علم پھیلانے لگیں امام نے فرما اسی چوک میں جا کے اعلان کر دے جو ہم سے بھوزنے کے لیے آئے گا وہ ایک درہم جمع کروا کے جائے گا اسے کہا مولا وہاں مل رہے ہیں یہاں دے گا کون فرمای امام کی حکمت تو دیکھنا اگلے دن تبدیلی منظر کی ایسی ہو گئی کہ لوگ دربار میں جاتے سوال پوچھتے ایک درہم لیتے سیدھے امام کے گھر آکے جمع کروا گئے اب تو بتا سچ کیا ہے خزانے بھی ادھر خالی ہو گئے مذہبی امام نفرت کا پیغام مجلس میں نہیں ہم حسین کے نام پہ آتے ہیں ہم حسین سننا چاہتے ہیں حسین پڑھتے ہیں علی سننا چاہتے ہیں علی پڑھتے ہیں ہم علی ہی پڑھنا چاہتے ہیں اور مولا سرکار سادقی نے کتنا خوبصورت لمحہ ہوئی کہ جتے میرے نوجوان بیٹھے موضوع میں دلچسپی ہے جی ٹھیک موضوع میں دلچسپی ہے میں صرف ابرے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل اسلام کیا ہمیں اس نے تخلیق ہماری عبادت ہے لیکن عبادت وہ نہیں ہے جسے تم چاہو عبادت وہ ہے جسے وہ چاہے ایک شخص نے میرے المومنین سے پوچھا تھا مولا کسی انسان کے بارے میں پتا کرنا ہو یہ اچھا ہے یا برا ہے تو کیسے پتا کریں امام نے فرمایا اس کا ذہنی تقویٰ نہ دیکھنا صرف یہ دیکھنا کسی کا حق تو نہیں کھاتا اگر کسی کا حق کھالے تو پھر سمجھ لینا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے وہ ہمسائے کا بھی حق کھالے تو اللہ نماز نہیں قبول کرتا اور جو آل محمد کا ہی حق کھالے اب دو طرح کے اسلام ہے زمانے کے سامنے ہم نے دونوں طرح کے اسلام ایک طریقہ مسلمان ہے ایک طریقہ اسلام ہے مسلمان کی طریقہ اور اسلام کی طریقہ میں نے جملہ کہا تھا اتحادِ بین المسلمین کے خواہش مند ہیں لیکن انتشارِ بین المومنین کا سبب نہ بنے دشمن کے ساتھ اتحاد اپنوں کو کمزور کرنے کے لیے نہ کیا جائے سطر آپ نے بے نیازی سے گزاری گیا اور میں آپ کی خموشیوں پر کلام قربان کر رہا ہوں دشمن سے ہاتھ بھائی کا گلہ کاٹنے کے لیے نہ ملایا جائے گھر میں بھائیوں سے لڑائی ہو ہمسائیوں کی صلح کروانے چلے جائے ہو سکتا ہے کہ گھر میں لڑائی ہی اس صلح کی وجہ سے ہو رہی ہو کوئی تو ہوگا جو سطر کی قیمت مجھے واپس کرے گا اتحاد کریں لیکن آپ یہ حد ہے کہ آپ نے اپنوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی شروع کرتی ہیں آپ نے مذہب کی خدمت کرنی ہے تو آپ کے سر پہ ذمہ داری ہے آپ مذہب کی خدمت کریں اگر آپ کی سنی جاتی ہے تو پھر ایک احسان ہم پہ کر دیں آپ بیٹھتے ہیں عرباب اقتدار میں آپ ایمان اقتدار میں جاتے ہیں آپ کی سنی جاتی ہے تو اگر آپ کی سنی جاتی ہے تو آپ بجائے اپنوں پہ زور آزمانے کے آپ تھوڑی ہمت کریں تھوڑی جرورت کریں سلیبس میں آئیمہ کی کہانیاں لکھوائیں دینیات کے لٹریچر میں لکھوائیں اپنی طاقت کا استعمال کریں انہیں کہ ایک پورا چپٹر ایک پورا باپ ہونا چاہیے امام صادق پہ حد ہو گئی ہے اقتدار بھی آپ کے پاس رہے تخت و تاج بھی آپ کے پاس رہے دشمن نے تمہارے لٹریچر پہ کبزہ کیا ہوا ہے جتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے اتنے بڑے ٹائٹل دیئے گئے علیق اللہ کبتہ سیف اللہ لٹریچر میں خالد بن ولید کے نام کے ساتھ خموشی ہے تیرے ملت کے غیوروں میں ہم علی کو ید اللہ بھی کہہ دیں تو توہین وہاں سیف اللہ لکھا گیا اور میں نے تو اکثر بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے بھی بات کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی سیف اللہ کہتے ہیں اللہ کی تلوار کو یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے دشمنوں کے ہاتھ میں رہی اللہ کی تلوار تو وہی ہے جو اللہ کے مجاہد کے ہاتھ میں ہو تمہارے بچے یہی دین یاد پڑھتے ہیں تمہارے بچے یہی اسلام یاد پڑھتے ہیں مدارس کا سلیبہ سور ہے سکول کالجز کا سلیبہ سور ہے مجلسوں میں چار جملے فضیلت کے سن کے جاتے ہیں دین یاد وہی پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوئے محمود غزنوی اسلام کا ہیرو ہے اسے سو منات کا بھت توڑا تھا احسان کرو بتاؤ لوگوں کو کہ وہ بدھ شکنی کے لیے نہیں آیا تھا اس بدھ کے اندر سونا تھا جسے پانے کی خواہش میں وہ آ گیا تھا بدھ توڑنے ہوتے تو اپنے شہر کے پہلے توڑتا صرف ایک بدھ شکن کی طریق کو کم کرنے کے لیے مرضی کے کردار تراشے گئے مرضی کے کریکٹر تراشے گئے مسلمان حکمران جب ملک فتح کر رہے تھے اسلام کی طریق ردی بن کے بک رہی تھے کیا بتائیں کتنی گھنونی ہے طریق مسلمان کہ غلط حدیثوں کے عوض سونہ طول کے دیا جاتا تھا آپ کو خبر ہی نہیں کہ آپ کے مذہب کے لیے خدمات کتنی کتنی تھی میرا سلام انہیں جلیل القدر علماء کو جنہوں نے جیل کی سلاقوں کے پیچھے بیٹھ کے اپنی نبزیں کٹ کے خون سے کتابیں لکھ لی جو اپنی کتاب جا کے امیر المومنین کی طربت میں رکھ کے علی سے کہتے تھے مہرطو لگائے گا زمانے کو بعد میں سنائیں آپ نوجوان ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ یہ فقہ الویہ کیوں نہیں ہے یہ فقہ جعفریہ کیوں نہیں ہے بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے اور امام نے کہہ دیا جب یہ آپس میں دستوں کی روانتے حکومت کے لیے اور امام کو موقع مل گیا امام نے اپنے نوکروں سے کہا جاؤ مدینہ کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے در لوگوں سے کہو یہاں صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے بھی آؤ اور امام نے فرمایا داخلے کی شرط رکھو جو بھی پڑھنا چاہے آئے اسے کہا مولا کلمہ پڑھوائیں فرمایا کلمہ شرط ہی نہیں رکھنی یہ ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھے تو پڑھے بغیر کلمہ کے بھی پڑھ لے اسے کہا مولا بغیر کلمہ کے کیسے پڑھے گا امام نے فرمایا جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ہی اہلِ بیعت کے قریب آئے یہ علم سے دوری کا نتیجہ آج بھی مسلمانوں کے جتنی تاریخ ہے یہ رومن امپائر سے لی گئی جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ لکھی ہے اور میری پوری زندگی توڑ کے دے دی جائے تو میں کارلائل کے ایک جملے پہ تل جاؤں جس نے اپنی کتاب میں لکھا اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی میں نے کہا میں زندگی دول کے دینے لگاؤں اس جملے پہ پوری زندگی دولنے لگاؤں کارلائل نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ دکھتے اس کے لیے بساتے علم بھی شائی جاتی اس سے صرف سنا جاتا اسے کہ اتنا بڑا عالم تم نے تلوار دے کہ میدان میں کبھی خیبر میں لڑا رہے ہو کبھی خندق میں لڑا رہے ہو کبھی سفین میں لڑا رہے ہو اسے ممبر میں بٹھا دیتے اسے صرف سنتے یہ اتنا علم دے دیتا کہ قیامت تا کے لیے نئی تحقیقی ضرورت ہی نہ پڑتے یہ صرف آنے محمد سے دوری کا نتیجہ ہے مسلمانوں کی تاریخ اور تھی اسلام کی تاریخ اور تھی کہہ دیا گیا مولا وہاں درہم و دینار دیے جا رہے ہیں امام نے فرمائی یہاں علم لینا ہے تو صرف آ کے دہلیز میں بیٹھو ہندو ہے تو وہ بھی سیکھ لے عیسائی ہے تو وہ بھی سیکھ لے اور امام سے ملنے کی جستجو میں ایک شخص آ گیا اور اس نے کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس نے شہر والے علماء سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے شریعت میں انہوں نے جو جواب دیا اسے کہا نہیں اسلام غیرت کا مذہب مہینے سمیمائیں بہن شریعت ہوتی ہیں لہذا میں تہذیب کے دائرے میں گفتی ہیں اسلام اس چیز کی اجازت کیسے دیسے اس کے علاوہ انہوں نے کہا مدینے میں ایک فقہ ہے لیکن وہ پھیلی نہیں وہ صرف مدینے کی حد تک ہے اس نے کہا وہ کس کی ہے اس نے کہا وہ رسول کے بیٹے کی اس نے کہا میں وہاں جاؤں جب یہ سب جملہ سننے والا جہاں میں جو بات جہاں پہنچانا چاہوں گا آپ ضرور سمجھیں جب وہ مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ رسول کا بیٹا کہا ہے انہوں نے تو اپنے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے انہوں سے تو ملنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا اب پتا چل گیا یہ حق ہے انہوں نے کہا کیوں تو ملا تو ہے نہیں اس نے کہا چھوٹ پہ کبھی پبندی نہیں ہوتی پبندی ہمیشہ حق پہ لگائی جاتی ہے زبانیں ہمیشہ وہی خموش کروائی جاتی ہیں جو شجریں کھوڑ رہی ہوں نہادہ ان سے ملنے پہ بندی گیا ہے ان سے کوئی نہیں مل سکتا اسے کہا میں تو ملوں گا لوگوں نے کہا کیسے مل گا وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا سپاہیوں کی پہرے ہیں فوجیوں کا رش ہے مخبروں نے امام کی گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے تو امام تک نہیں پہنچ سکتا اسے کہا میں پہنچوں گا پھرتا رہا مدینے میں بار 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 امام سے ملنے کی جستج لیکن جب بھی امام کے محلے کے قریب جائے فوجی سپاہی لسکر جاہو جلال واپس آجائے کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک مہنہ کچھ کہتی ہے تین ماہ تک مدینے کے باہر بیٹھا ایک سوال کے جواب کے لیے امام سے ملاقات نہ ہوئی تو مدینے کے باہر بیٹھا تھا دیکھا کہ ایک سبزی فروش گزر ہے اس نے اسے روکا اسے روک کے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے اسے کہا مدینے میں اسے کہا کہاں تک جاتا ہے اسے کہا میں ہر گلی میں جاتا ہوں محلہ بنی ہاشہ میں جاتا ہے اسے کہا جاتا ہوں تجھے کوئی روکتا نہیں اسے کہا میں سبزی فروش ہوں کہہ لگا روک سبزی بیچے گا کتنی ساری ساری سبزی خرید کے کیا کرے گا اپنا لباس مجھے دے میرا لباس خود پہن خود سبزی فروش بنا سر پہ سبزی کی ٹوکری رکھے مدینے میں داخل ہوا سطر میرے یہاں آگئی ہے میں حدیعہ کرنے لگاؤں کتنا عقیدے والا تھا سبزی فروش بن گیا زمیر فروش نہیں بنا حجت کے علاوہ غیر کے دروازے پہنے گیا امام کے علاوہ غیر کے سامنے ہاتھ نہیں بنا سبزی فروش بن گیا زمیر فروش نہیں گیا پہنچ گیا مدینے میں اور گلیوں میں جا رہا ہے سبزی لے لو سبزی لے لو محلہ بنی حاشم کے باہر پہنچ گیا اور دل نے دھڑکنا بند کر دی گیا سانسیں رک رہی ہیں جس سے ملنے کی شدید جستجوٹ تھی میں وہاں تک پہنچ گیا مرکزی چیک پوش پہ سپاہیوں نے روکا کدھر جا رہا ہے سبزی بیجتا ہوں انہوں نے کہا تجھے خبر ہے کس گلی میں کون رہتا ہے کہنا کہا نہیں مجھے دیو خوئی خبر نہیں پاکہ یہاں فرزند رسول رہتا ہے اس سے ملنے پہ حکومت پبندی لگائے اس سے کہا میں کیوں ملوں گا میں تو غریب آدمی ہوں میں تو اپنے کاروبار اور روزگار کے سلسلے میں روزان نہ آتا ہوں میں کہا اچھا چل گزر آپ نے صرف سنا کاش آپ اس وقت دیکھتے کہ وہ کیسے گزرا تیزی سے داخل ہوا اور اب اس گلی میں آ چکا ہے جس کو دیکھنے کی آرش ہوتی ہے حالات و واقعہ سے اندازہ ہو گیا کہ مجھ اس دروازے کے سامنے زیادہ رشت ہے یہ امام کا دروازہ ہے چلتا 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 قریب پہنچتے پہنچتے جب تھوڑے فاصلے پہ دروازہ رہ گیا اب لب بند ہے اور یہ بول رہا ہے دل سے آواز دے کے کہنے لگا چل جواب نہ دینا زیارت تو کروا دے نہ بھی جواب ملے دیکھ تو لوں گا حسن پیغمبر کیسا تھا علی کا جلال کیسا تھا حسن کی آنکھیں کیسی تھی حسین کی مسکراہت کیسی تھی سجاد کے سجدے کا نشان کیسا تھا مجھے صرف دکھا دے مجھے صرف زیارت کروا دے بولتا بولتا اب دروازے کے بلکل سامنے آ گیا ہے اب دروازے کے سامنے رش بھی ہے اور قدم آگے بڑھ رہے ہیں بڑھتے ہوئے قدم اب اسے پتا چل گیا کہ اگر میں دو قدم بھی آگے بڑھ گیا تو پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گا امام سے تو ملاقات ہوئی نہیں بلکل جب دروازے کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو بسبت کیا روکا کاش وہ مجھے بلا لے کاش وہ مجھے بلا لے کاش وہ مجھے بلا لے یا امام کی حویلی کا دروازہ کھولا ایک نوکر نے باہر آگا سبزی فروش اندر آ آج مولا نے سبزی دیکھ کے لینے ہے مجھے ہاں چاہیے خیرات والا جو بادشاہ سے مانگنے کے لیے ہے وہ ہاں چاہیے اندر آ آج مولا نے سبزی دیکھ کے لینے جلجی تیزی سے داخل ہونے لگے یہاں سباہیوں نے پھر ہاتھ پکڑے کدھر جا رہا ہے اسے کا وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مالک نے سبزی دیکھ انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ آئیں گے دو سباہی پھر ساتھ چل پڑے پھر مایوسی سر پہ آگئے کہ اگر دیدار ہونا ہی تھا تو پھر سباہی ساتھ امام کے سہن میں جا کے سبزی رکھ کے بیٹھ گیا سباہی پیچھے کھنے اس کی نظریں ہیں دروازے آپ کے لطف کے لیے صدر بدلو یہ امام کے سہن میں ایسے بیٹھا تھا جیسے مصر میں ہی ہو مصر کی عورتیں بیٹھے تھے یہ دیدار فخر یوسف کے لیے ترسا ہوں گا وہاں انگلیاں کٹی تھی یہاں کلیچہ کٹ رہا تھا یہ تھوڑی دیر کے بعد ہجرے کا پردہ اٹھا ایک بادشاہ شانس سے ہجرے سے سکھ میں داکھل ہوا سر پہ رسول والا امامہ کاندھے پہ علی والی اپا ہاتھ پہ اسائے حاشم کو تھامے ہوئے چلتے چلتے امامہ کے بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئے سائل سوال بھول گیا دیدار مالک میں اتنا مہب ہو گیا کہ یہ خبر ہی نہیں کہ کون تھا کہاں سے آیا تھا امام نے آگے سبزی کے ٹوکرے سے کپڑا ہٹایا اور سبزی چننی شروع کر دی اس نے سپاہیوں کو دیکھا اور بچتا بچتا اپنا چہرہ رخ امامت کے قریب کیا کہ میں سوال پوچھوں چہرہ امام کے قریب آیا تھا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئے اس نے کہا مولا میں نے پھوچھا تو نہیں فرمایا ہم سوالوں کے محتاز اور یوں یوں گفتگو ہو رہی ہے سپاہی سمجھنے ہیں کہ سبزی کا سودا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا کہ شریعت بتائی جائے اس نے آئیستہ سے کہا مولا میں واپس جلا جاؤں گا آج آپ نے کہہ دیا نہیں ہوئی تو میں نے تسلیم کر لیا میرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے تو دلیل کیا دوں گا وہاں کے علماء نے تو کہہ دیا یہ ہو گئی ہے کاش وقت ہوتا امام آیتیں پڑھتے احدیث کے استعدلال دیتے دلیل دیکھنا لمحے میں آئی اور کتنی وزنی آئی ہے امام نے اس کا چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا امام نے کہا شہر کے لوگوں کو جا کے بتا دینا کہ غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سا واہی آئیت واہی حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سا فورا اللہم سولے اللہم محمد فورا دل کو تسلی اور چہرے پہ مسکرہ درائی دونوں ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے قدموں پہ رکھے کہنے لگا میرا مالک تیرا شکریہ تُنہیں نوکر کا سلام قبول کر لیا سپاہیوں کا خبر ہو گئی یہ تو اس کا کوئی سیاہ ہے یہ تو سپاہیوں نے دونوں پاس وہ سے پکڑا کھیٹس نے ہوئے دروازے کی طرف لے کے جارے پتن اس کا زمین پہ گسٹسا ہوا رہا تھا اور نظر روخ امامت پہ ٹکی ہوئی تھی چہرے پہ اس کے آنسو تھے امام کا دیدار کرتے کرتے اس نے کہا جاتے جاتے ہم مجھے زندگی سے کوئی محبت نہیں ہے ہم مجھے ماؤں سے کوئی ڈر نہیں ہے چاہے میرے جسم کا لہو تیرے قدوں میں آ جائے اس سے بڑھ کے میرا آزاز کیا ہوگا مولا زندگی سے محبت نہیں رہی لیکن جاتے جاتے ایک سوال کا جواب تو دے دیں تین مہینے ہوگے مجھے مدینہ کی گلیوں میں روز ہو جاتا گھر چلا جاؤ گھر چلا جاؤ آتے رستے سے واپس آ جاتا تھا مجھے کونسی چیز جانے نہیں دے رہی تھی امام اٹھے اپنی ابا کو اپنے جسم پہ آئی نہیں یہ تیری ماں کی شرافت کا آثر ہے بسم اللہ وہ چاہتا ہے اس کی عبادت ہو لیکن وہ چاہتا ہے اس کی عبادت ان کے ذریعے سے ہو جنہوں نے اسے منوایا ہے ابھی تو ہم نے عبادت کی اس حد کو چھوہ ہی نہیں جسے عبادت کہتے ہیں اطاعت کا حق ادا کرو تاکہ عبادت کا حق ادا ہو سکے مصور فرماتے ہیں کوئی بندہ میں بار بار یہ جملے ممبر سے ضرور کہتا ہوں امام فرماتے ہیں کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہو محمد و رسول اللہ نہ پڑے تو اللہ اسے لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے اور اگر کوئی محمد و رسول اللہ پڑھے تو علی ان ولی اللہ نہ پڑھے تو اللہ محمد و رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے جملہ اسلام عبادت والو یہ نہیں تھا جملہ کی دیکھا اس سے آگے تھا اگر کوئی علی ان ولی اللہ پڑھے اور بطول کے دشمن پہ لانت نہ کرے اللہ علی ان ولی اللہ بھی واپس مذہب کی چھت کا نام علی انوالی اللہ ہے ہماری اساس علی انوالی اللہ ہماری پہچان علی انوالی اللہ ہم کر سکتے ہیں مر سکتے ہیں علی انوالی اللہ چھوڑ نہیں سکتے علی انوالی اللہ ہماری پہچان ہے ماتم شبیر ہمارا اساس ہے زندہ رہیں مارے جائیں ایک ہی ہمارے پاس قیمتی چیز ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ اسی عقیدے کو سناتے سناتے ہم سولی بھی چڑھ جائیں موت سے ڈر نہیں زندان سے خوف نہیں اس علی انولی اللہ کی سب سے پہلی قیمت نبی کی بیٹی نے دی ماتمیوں کا رش پورے پنجاب کے چنیدہ ماتمی آزادار سیدہ کی دعا کی مانگی ہوئی مخلوق زہرہ کی تحجد کی نمازوں میں مانگے ہوئے لوگ اگٹھے ہوئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کبھی حسین کے ماتمی کی توہین نہ کرنا مائیں جو بیٹے منت سے مانگتی ہیں ماں پوری اولاد کی توہین برداشت کر لیتی ہے اپنے اس بیٹے کی نہیں کرتی ماں جسے منت سے مانگے ماں اسے لارڈ سے لگتی ہے تحجد کی نماز میں رسول کی بیٹی نے پہلو سے ہاتھ اٹھا کے رو کے کہا تھا میرے اللہ ایک قوم پیدا کرنا جو میرے حسین کا ماتم کرنا میرے اللہ میں نے حسین کی عددار مانگے گلی گلی نگر نگر جا کے زمانے کو میرے حسین کی غربت سمائے یہ سفیر ہیں کربلا کے یہ پیغام دیتے ہیں کربلا کا یہ پوری پوری رات سخت سردی میں تپتی ہوئی دپہروں میں اپنے ہی سینے پہ اپنا ہاتھ مار کے زمانے کو بتاتے ہیں کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی جتنے صداد ہو غیرے صداد بیٹھے ہو امد نے اتنا رسول کے بیٹوں کو نہیں مارا ختم ہو جاتی کہانی ہے اگر کربلا میں مار جو لیا تھا نبی کا بیٹا وہ بی بی بزار میں آئی ہے جس کے قد سے بھائی واقف نہیں تھا جس کا رسول کے گھر میں قرآن کی طرح احترام تھا مجھے بتایا گیا ہے شہزادی ام البنین کے لال کے علم کی برامتگی ہے پورے ملک سے ماتمی آئے ہیں یہ امام بار کا زیر تمیر ہے حسین کا گھر ہے لہذا کوشش کیجئے گا بلکہ مکمل تعاون انتظامیوں کے ساتھ کیجئے گا اس گھر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اپنے گھر سے جاتے سوارتے ہو یہ تو تو حسین ابن علی کا گھر ہے اس بادشاہ کے علم کی برامتگی ہے جس پہ سیدوں کو بڑے مانتے ہیں میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں آج ہماری بہن یا بیٹی کو مصیبت آئے وہ سیدھی علمِ عباس پہ جاتی ہے جا کر رو کے کہتی ہے مولا میرا بھائی مصیبت میں ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہائے اونچی عواز سے کہہ دینا ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنے مان ہیں عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ جاتی ہے جتنی دیر زندہ رہا ایک ایک خیمے میں جا کے کہتی رہی نا پروا کرنا میرا غازی زندہ بادشاہ حسین عزتوں سے نوازے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ اٹھ گئے محمد کی بیٹی ان ہاتھوں پر رحم فرمائے سیدہ کے پردے کا نام عباس حسین کی آس کا نام عباس ماں کے مان کا نام عباس اب جب آپ بھی بیٹھے ہو ہائے ضرور کہہ دینا مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ابھی تک طریق ہیں یہ تیعوں نہیں کر سکیں کہ کربلا میں ان کمینوں نے عباس کو گھوڑے پہ زیادہ مارا ہے یا گھوڑے سے گرنے کے بعد میں ایک سطر پڑھوں جن کی ماں زندہ ہیں اللہ تمہارے سروں پر رکھے جن کی دنیا سے جلی گئی ہے اس جملے کا آج روحوں کو پہنچے میں ماتمیوں سے ماں بھی مانگے ایک جملہ پڑھنے لگاؤں میں نے جملہ کہا ابھی تک طریق کو یہ نہیں پتا چلا عباس کو گھوڑے پہ زیادہ مارا گیا یا گھوڑے سے گرنے کے بعد زیادہ مارا گیا جب آئی تھی نا غازی کی ماں پہلی بار کربلا سجاد ساتھ لے کے آئے تھے عباس کی ماں کو سجاد نے چلتے چلتے کے جگہ پہ جا کے کہا اممہ یہاں بیٹھ جا عباس کی ماں نے روکے کہا سجاد یہ کون سی جگہ ہے سجاد روکے تھے اممہ یہ وہ جگہ جہاں تیرے غازی کا پہلا بازو گرا تھا بی بی امل بنین کے سفیر بال کھل گئے لوگی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی لوگی کہا دیو میرا لال تیری وفا کے صدقے کاش غازی تیرا مشکیزہ خیمے میں چلے جاتا حسین کی سکینہ تو پیاسی نہ رہتی سجاد نے ماں کو آسلا دیا چاند قدم کے جا کے سجاد روکا اممہ یہاں گر جا فرمایا سجاد یہاں کیا ہے فرمایا یہاں تیرے عباس کا پایا بازو گرا تھا بی بی امل بنین نے صعیف ہاتھ باندے روکا دی سجاد مجھے غازی کی کمر پہ لے کے جا مولا سجاد نے ہاتھوں سے بھاما بی بی کی چھکی ہوئی کمر تھی بی بی کے صعیف ہاتھ تھے کامتی ہوئی غازی کی ماں عباس کی کمر پہ آئی روکا دی سجاد مجھے آنکھوں سے نظر کو چھنیا رہا مجھے ہاتھ لگا ہاتھ رکھا فرمایا اممہ یہاں تیرے غازی کی کمر ہے اب رونا بھی تیرے کھنا بھی میری طرح بی بی نے باندہ آنکھوں سے غازی کی کمر دیکھی اممہ جتنا غازی ملا اتنا اب عباس کی کمر چھوٹی جب جانے لگے تھے نا مولا سخی عباس بیدان میں حسین غازی کا ہاتھ تھا روکے گا عباس تو نے جانا ہے ہاں مولا میں نے جانا ہے حسین روکے دے عباس تو تو میری فوس کا لمدار ہے عباس روکے دے وہ فوس کہاں ہے جس کا میں لمدار میری آنکھوں کے سامنے میرے لائے کے شکرد گھوڑے کی زین سے گر گئے مولا مجھے میدان میں جانے دے ماتم کی تیاری کرنا ایک لمحے کے لیے اب سانس لے لی اب اتنا رو لینا حسین کی بہنیں راضی ہو جائیں حسین عباس کا ہاتھ تھاما ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے حسین غازی کو سامنے کھڑا کیا روکے دے عباس تو نے جانا ہے میں نے بھیجنا ہے عباس میں تجھے امام بن کے بتاؤں تو نے جانا ہے تو نے واپس نہیں آنا عباس نوکر ہے تو میرا ساری زندگی نوکر بن کے رہا عباس امام بن کے کہنے لگاؤں ایک بار مجھے سینے سے لگا عباس نے حسین کو سینے سے لگایا حسین عباس کی تاری چونکا ایک سوال کا جواب ہے پھر بھیج سک چلا جانا عباس نے قدموں پہ حاضر کا مولا پوچھ حسین روکر ہے مجھے بتا میں بہنے لے کے کہا جاؤ مجھے بتا میں بیدیا لے کے کہا جاؤ اوئے عباس تیرے سہارے پہ میں مدینے سے اوٹ لے کے نکلا مجھے ذرویت نہ بتا عباس میں بہنے لے کے کہا جاؤ عباس میری بہنے پردہ دار عباس میری ماں زخمی ہاتھ سے تیرے کرتے سیگے گئی تھی اتنا جملہ کہنا تھا سخی عباس کی آواز آئی مولا کتنی دیر زندہ رہوں مولا اب تو تیرے گھر میں کچھ بچہ ہی نہیں مولا مجھے میدان میں جانے دے کاش میں وہ جملہ ویسے پڑھ سکوں جیسے کتاب میں میں نے پڑھا ہے جو ماتم کرنے کے لئے آئے اور حسین نے کہا اچھا عباس تو جانا چاہتا ہے ہاں مولا میں جانا چاہتا ہوں کتابیں کہتی ہیں عباس چلا ساتھ ساتھ حسین چلا کبھی عباس کا قد دیکھتا کبھی عباس کا سینہ دیکھتا کبھی عباس کی داڑی دیکھتا کبھی حسین عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ریت کے ٹی لے کے قریب جا کے حسین نے کہا عباس تُو نے کہا تُو نے جانا ہے عباس میں نے مان لیا عباس ایک میرا حکم مان لے جی مولا اگلا حکم کیا ہے حسین نے عباس کے نیام سے تلوار کھینچی تلوار کھینس کا اب بے شک چلا جا اب بے شک چلا جو ماتوں کرنے کے لئے آیا ہے عباس رو کے گدے مولا میں جنگ نہیں کرتا لانا میں نے پانی ہے لیکن مولا تلوار میں ہاں میں رہنے دے مولا تشمن پھر روب رہتا ہے حسین رو کے دے عباس تُو نے تلوار لے کے کیا کرنا ہے عباس نے قدموں پہ اپنا ماما پھین کا لوگ کہا اب بھی میں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اکبر مارا میں چپ رہا انہوں نے قاسم کی رایا میں چپ رہا انہوں نے تیراؤن مارا میں چپ رہا مولا بھی میں ان سے بدلانا لو حسین نے کہا اچھا خاصی تو تُو لڑنے جائے گا تُو نے مارنا ہے تُو نے انہیں کاجنا ہے عباس نے کہا مولا میں نے انہیں مارنا ہے انہوں نے میرا کاسم سوڑے سے گرایا حسین تلوار آتو پہلی لے کے مارنا چاہتا ہے یہ پکر تلوار جتنا مارنا مار جتنا دوڑانا دوڑا لیکن ایک بعد میں تجھے بتا دو جتنا تُو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے جتنا تُو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ تیری سقینہ کو دوڑا رہا ہے عباس نے رو کے کہا اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا حوصلے کے ساتھ آخری جملہ سنے آخری جملہ حوصلے کے ساتھ سنے شہادت نہیں پڑھو گا نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتا ہوں صرف خاضی کا ویدہ سننا عباس بے شک مار لیکن عباس اتنا مارنا جتنا شام میں علی کی ویٹی گزرے عباس نے تلوار ریت میں بھینگی عباس نے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بزرے علی کی ویٹی انہیں دینے میں نے پہلے کہا میں شہادت نہ پڑھوں گا نہ تم سنو گے غازی کی شہادت دردناک شہادت صرف اتنا پڑھ دیا جائے نا ممبر سے کہ حسین ٹیلے سے عباس کی لازتہ گئے کیسے مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے ممبر سے اور مجھ میں سے جنازے اٹھیں اگر اتنا پڑھ دیا جائے حسین ٹیلے سے لے کے غازی کی لاش تک کیسے گیا رہے صرف ایک سچر پڑھ دیتا ہو ٹیلے سے لے کے فراہ تک جاتے جاتے حسین کئی پار مو کے پل گرا ہے جس کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا اس نے تازیہ نہ مارا جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا پہ غیرت حسین کے سامنے ناچ ناچ کے کیا رہے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا ہم نے تیرا پاس صرف آخری ویدہ سننا آخری ویدہ سننا مردوں کا ماتب ہو گیا پردے میں بیٹھی بہنوں بیٹیوں کا ایک حصے کا بہن پڑھنے لگا اب باس تیلے سے جلے فیضہ کی درم آ جائی غازی مولا علی کی بیٹی نے تجھے خیمے میں بلایا ہے عباس گھوڑے سے اترے عباس پیتل چلے یا فیضہ نے دروازے پہ آ کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آ مجھے فیضہ نے بتایا ہے جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے علی لگتا ہے ایک بار گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آ عباس نے ریت کربلا کی سر پہ ڈالی روکی کہا میری جرد نہیں علی کی بیٹی کے خیمے میں میرا کھوڑا چلا جائے ابھی عباس کا علم آئے تو پھوچنا مولا تیرا کھوڑا تو زینب کے خیمے میں تو پرداس نہیں کرتا تیرے اترنے کے بار شمر کھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے کوئی سیل بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا ادھر عباس علی کی بیٹی کے خیمے میں آیا بی بی نے عباس کو دیکھا تین بار بیٹھی تین بار اٹھی اور بی بی ایک ہی جملہ کیا رہی تھی صدق تامیر المومنین صدق تامیر المومنین صدق کہا تھا میرے بابے نے صدق کہا تھا میرے بابے نے عباس علیہ بی بی کیا کہا تھا فرمائی جمعہ بابے کے سر میں پٹیاں بات رہی تھی میرے بابے نے میری کلائیاں چومی چوم کی گزینب مجھے قرآن سنا میرے قرآن پڑھا عباس علی چکل ہو جا اب مجھے بتا چل گیا تو شام کے بازار میں خطبیں پڑھ لے گی عباس علیہ بابا یا زوان گھو اکی بردے میرے حق رجلے کیا سوا آرہ دے ڈڈڈڈڈا دانا پڑھے آرہ ہو آگے گنے کے بابا پا میرے حق دی رگ رگ زخمی ہے تصویر بھی نہ مڑھ نہیں ہوں دی میرے حق دی رگ رگ زخمی ہے تصویر بھی نہ مڑھ نہیں ہوں دی میرے حق دی